ہیلو ایفلیون جیسا کہ آپ چپٹر کا نام دیکھ رہے ہیں ہیمالے کی بیٹیاں تو ہیمالے کی بیٹیاں یہاں کسے کہا ہے؟ یہ سب ہیمالے کی بیٹیاں جو ہیں بہے ہیمالے سے بہنے والی ندیوں کو کہا ہے لیکک نے لیکک کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ندیوں کو دور سے دیکھا تھا اور جو ندیاں تھی انہیں بہت ہی گمبیر شانت اور اپنے آپ میں کھوئی ہوئی سی دکھائی دیتی تھی وہ کسی سمبرات مہیلہ کی بھانتی پرتیت ہوتی تھی یعنی جیسے کوئی گمبیر سی مہیلہ ہوتی ہے اس طرح کی وہ انہیں دکھائی دیتی تھی لیکک کے من میں ندیوں کے پرتی بہت ہی شردھا اور آدھر کے بھاو تھے ماں اور دادی موسی اور مامی کی طرح ان کی دھارہ میں لیکک دوب گیاں لگاتا تھا یعنی کہ یہاں پر ندیوں کا مانویے کرن کیا ہے لیکک نے مانویے کرن کسے کہتے ہیں پرسونیفیکیشن کو مانویے کرن کہا جاتا ہے جب ہم کسی وستو کو یا ستھان کو مانو کا روپ دے دیتے ہیں کلپنا کرنے لگتے ہیں کہ وہ کوئی مانو ہے تو اسے مانویے کرن کہا جاتا ہے اور یہاں پر لیکک نے جو ہمارے بھارت میں ندیاں بہتی ہیں ہمالے کی گود میں جو ندیاں بہتی ہیں انہیں مانویے کرن کر کے اپنی ماں دادی موسی اور مامی کی طرح بتایا ہے اور جب لیکک ان ندیوں میں نہاتا ہے ڈوب گیاں لگاتا ہے تو وہ انہیں ان کی گود کی طرح لگتی ہے پرنتو اس بار جب میں ہمالے کی کندھی پر چڑھا لیکک کہتا ہے کہ جب ہمالے پر میں گیا تو وہ کچھ اور روپ میں دکھائی تھی ندیاں اسے کچھ اور دیکھی کیسے دیکھی یہی دبلی پتلی گنگا یمنا ستلوج سمتل میدانوں میں اتر کر بڑی کیسے ہو جاتی ہیں وشال کیسے ہو جاتی ہیں ان کا اچھلنا اور کودنا کھل کھلا کر لگاتا رہستے جانا ان کی پھاؤ بھنگی ان کا یہ الہاس کہاں گائب ہو جاتا ہے میدان میں جا کر کہتے ہیں لکھ کیا کہتا ہے کہ جب اگر ان کو ان کے ادھگم ستان سے دیکھو یعنی کہ جہاں سے یہ پرکٹ ہوتی ہیں ہمالے سے انہ دیاں تو وہاں پر یہ ہستی کھیلتی کھل کھلاتی بھاؤ بھنگی ماں میں ہوتی ہیں یعنی ان کا روپ کیسے ہوتا ہے وہاں پر چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے کھل کھلا کر ہستا ہستا ہوا بچہ ہے چھلتا کودتا ہوا بچہ ہے لیکن جب یہی لڑکیں لڑکیاں میدان میں آ جاتی ہیں تو ان کا یہ سارا الہاس یعنی خوشی گائب ہو جاتی ہے یہ گمبھی روپ دھارن کر لیتی ہیں کسی لڑکی کو جب میں دیکھتا ہوں لیکھا کیا کہتا ہے کہ کسی لڑکی کو جب میں دیکھتا ہوں کسی کلی پر جب میرا دھیان اٹک جاتا ہے تب بھی اتنا کتوحل اور بشمیں نہیں ہوتا جتنا کی ان بیٹیوں کی بال لیلا دیکھ کر گئے وہ کہتے ہیں کہ جب اصلی میں کسی بچی کو دیکھتا ہوں تو بھی میرا اتنا دھیان جو ہے اٹک جاتا ہے اور اتنا مجھے اچمبہ نہیں ہوتا ہے جتنا کی ان ندیوں کی بال لیلا یعنی بچپن کے جو کرتب ہیں وہے دیکھ کر کے مجھے جتنا اچمبہ یا بشمیں ہوتا ہے کہاں یہ بھاگی جا رہی ہیں وہے کون لکشے ہے جس نے انہیں بے جین کر رکھا ہے لیکھا کے مند میں وچار آتے ہیں کہ یہ بھاگ کر کے کہاں جا رہی ہیں اور یہ اتنی بے چین کیوں ہیں اپنے مہان پتا کا ویڈاٹ پریم پا کر بھی اگر ان کا حردے اترپت ہی ہے تو وہے کون ہوگا جو ان کی پیاس مٹا سکے گا لیکھا کے مند میں اب ایک جاننے کی اچھا جاگرت ہو رہی ہے کہ یہ اپنے مہان پتا یعنی ہمالے کا جو انہیں پریم ملا ہے اس کو پا کر کے بھی ترپ نہیں ہوئی تو ان کی پیاس کہاں جا کر کے بجھے گی برف جلی ننگی پہاڑیاں چھوٹے چھوٹے پودھوں سے بھری گھاٹیاں بندھر ادھت یکائیں سر سبج اپت یکائیں ہمالے کے ونن کرتے ہوئے لیکھا کہتا ہے کہ وہاں پر برف جمع ہوئی ہے پہاڑیوں پر اور چھوٹے چھوٹے پودھیں ہیں ان گھاٹیوں میں گھاٹیاں کیا ہوتی ہیں ہمالے کے جو پروتوں کے بیچ میں جو گھاٹیاں ہیں ان کے بارے میں لیکھا کہتا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی وہاں پہاڑیاں ہیں جن پر چھوٹی بنس پتیاں اگ آئیں ہیں ایسا ہے ان کا لیلا نکیتن یعنی ان کا گھر کیسا ہے جہاں سب چھوٹی ننگی پہاڑیاں ہیں اور کچھ پودھوں سے بھری ہوئی گھاٹیاں ہیں کھیلتے کھیلتے جب یہ جرہ دور نکل جاتی ہیں تو دیودار چیڑ سرو چنار سفیڈا کیل کے جنگلوں میں پہنچ کر شاید انہیں بیتی باتیں یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہوگا لیکھا کہتا ہے کہ یہ جب جنگل میں نکل جاتے ہیں کھیلتے کھیلتے تو انہیں اپنا گھاریات آتا ہوگا کون جانے بڑھا ہی مال ہے اپنی ان نٹکھٹ بیٹیوں کے لیے کتنا سر دھونتا ہوگا پھر لیکھا کہتا ہے مال ہے جو اب بڑھا ہو چکا ہے اسے کتنا بڑھا لگتا ہوگا سر دھونتا یعنی ماتھا پیٹ لینا دکھ سے اپنا سر دھونتا یہ ایک مہاورہ ہوتا ہے جس میں جس کا پریوں گ لیکھک نے اس پارٹ میں کیا ہے بڑی بڑی چوٹیوں سے جا کر پوچھئے تو اتر میں ویرات مون کی سوائے ان کی پاس اور رکھا ہی کیا ہے پھر لیکھک کہتا ہے کہ جو بڑی بڑی چوٹیاں ہیں یعنی ہمالے کی جو چوٹیاں ہیں ان سے کوئی پوچھے تو ان کے پاس ایک پوری چپی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بجھتا ویرات مون یعنی کیونکہ ہمالے پروت میں کے آس پاس جا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک چپی دکھائی دے گی کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سندھو اور برہمپٹ یہ دو ایسے نام ہیں جن کے سنتے ہی راوی ستلج ویاس چناب جھیلم کابل کابل کو کبھا بھی کہتے ہیں کپیشا گنگا یمنا سریو گنڈک کوسی آردی ہمالے کی چھوٹی بٹی سبھی بیٹیاں آنکھوں کے سامنے ناجنے لگتی ہیں لیکھ کیا کہتا ہے کہ دو ندیوں کا نام لے دو تو ان سبھی ندیوں کی تشویریں آپ کے سامنے آ جائیں گے واسطہ میں سندھو اور برہمپٹ سویم کچھ نہیں ہے دیالو ہمالے کی پگھلے وے دل کی ایک ایک بوند نہ جانے کب سے اکٹھا ہو ہو کر ان دو مہاندوں کے روپ میں سمدر کی اور پرواہیت ہوتی رہی ہے یہاں پر فیر کہتا ہے کہ دونوں ندیا کچھ نہیں ہے وہ سب انہیں ہمالے سے ملا ہے ہمالے سے بھی کہتا ہے کہ اسے ہمالے کا دل پنگھل کر پانی جو ندیوں میں آتا ہے کہ یہ ہمالے کا پنگھلا ہوا دل ہے ندیوں کا پانی جو پتہ نہیں کب سے اکٹھا ہو کر ندی بن گیا کتنا سب آگ شالی ہے جسے پروت راج ہمالے کی ان دو بیٹیوں کا ہاتھ پکڑنے کا شریع ملا اب وہ پروت سے نکل کر سمدر میں جاتی ہیں ندیا جس ہے کہ آپ سب ہی جانتے ہو تو لیکھ کہتا ہے کہ وہ سمدر کتنا سو بھاگ شالی ہے کتنا لکی ہے جسے ہمالے کی ان دو بیٹیوں سے شادی کرنے کا موقع ملا جنہوں نے میدانوں میں ان ندیوں کو دیکھا ہوگا ان کے خیال میں شاید یہ بات آسکے کہ بڑے ہمالے کی گود میں بچیاں بن کر یہ کیسے کھیلا کرتی ہیں یعنی کہ جب یہ نکلی ہی تھی تو بلکل چھوٹے بچیوں کی طرح تھی اور ہمالے کی گود میں یہ کھیلا کرتی تھی اور ماں باپ کے گود میں ننگ دھڑنگ ہو کر کھیلنے والی ان بالکاؤں کا روپ پہاڑی آدمیوں کے لیے آکشک بھلے نہ ہو لیکن مجھے تو ایسا لپھاونا پرتیت ہوا وہ ہے روپ کی ہمالے کو سسر اور سمندر کو اس کا دماغ کہنے میں کچھ بھی ججک نہیں ہوتی ہے لیکھا کیا کہتا ہے کہ یہ چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر انہیں لگا کہ ہمالے ان کا پیتا ہے اور جہاں یہ سمندر میں جا کر گر جاتی ہیں وہ ہمالے کا داماد ہے یعنی جمائی ہے جس ندیوں کی شادی ہوئی ہے تو یہ لیکھک کو لگتا ہے اس کے بعد لیکھک کہتا ہے کہ کالی داس کے ویرہی یکش نے اپنے میک دودھ سے کہا تھا کالی داس نے ایک کعوے لکھا تھا اور میک دودھ سے یکش کہتا ہے کہ ویتر وطی یعنی بیتوا ندی کو پریم کا پرتیدان دیتے جانا تمہاری ویہ پریشی تمہیں پا کر عوض سے ہی پرسند ہوگی بیتوا ندی کو کیا کہتا ہے میک دودھ یہاں پر ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اسے پریم کرنا ندی کو پریم کرنا اور وہ تمہیں پا کر کے بہت خوش ہو جائے گی یہ بات ان چنچل ندیوں کو دیکھ کر مجھے اچانک یاد آگئی اور سوچا کہ شاید اس مہا کوی کو بھی ندیوں کا سچیتن روپک پسند تھا سچیتن جو بھی کوئی ندیوں کو پہاڑی گھاٹیوں اور سمتل آنگنوں کے میدان میں جدہ جدہ شکلوں میں دیکھے گا وہ اسی ندی پر پہنچے گا لکھا کہتا ہے کہ جو پہاڑوں میں چھوٹا روپ ہوتا ہے اور میدان میں آگر یہ بہت بڑی ندیاں ہو جاتی ہیں تو اسے بھی ایسا ہی لگے گا کہ یہ پہلے چھوٹی بچیاں تھی اور اب یہ بڑی بڑی مہیلاؤں میں بدل گئی ہیں کاکا کلیل کر ندیوں کو لوک ماتا کہا ہے کلیل کر ندیوں کو لوک ماتا کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان پر لوگوں کا جن جیوان ٹکا ہوا ہوتا ہے کینطو ماتا بننے سے پہلے یدی ہم انہیں بیٹیوں کے روپ میں دیکھیں تو کیا حرج ہے یعنی جب یہ چھوٹی بچیاں بھی وہ روپ بھی ہمیں ان کا تھیان رکھنا چاہیے اور تھوڑا آگے چلئے انہی دیا ہے ایک دن میری بھی ایسی بھاو نہ ہوئی تھولنگ طبط کی بات ہے من اچٹ گیا تھا تبیت بھی لی تھی یعنی تھولنگ میں ایک دن لے خک کے ساتھ کیا ہوا کہ من کچھ اوب گیا تھا اور تبیت کچھ خراب ہو گئی تھی ست لج کے کنارے بہ جا دیر میں اس میں جو بہت ہوا جل تھا اس نے اثر ڈالا اور ان کا تن من دونوں تاجہ ہو گئے اور گنگ گنانے لگے یعنی کہ گانا گانے لگے تو یہاں پر انہوں نے ندی کو اپنی بہن کے ستھان پر دیکھا ہے یعنی کہ ندی کبھی بچی ہے کبھی ماتا ہے کبھی پریسی ہے کبھی بہن ہے یعنی الگ الگ روپوں میں یہاں پر ان کا ورنن لے خک نے کیا ہے گنگ گنایا انہوں نے کیا تھا جے ہو ستلج بہن تمہاری لیلا اچرچ بہن تمہاری جاؤں میں تم پر بلی ہاری تم بیٹی ہے باپ ہی مالے چنچت کر چاپ ہی مالے پرکرتی نٹکے چتری پڑ پر انوپم عدود چھاپ ہی مالے جے ہو ستلج بہن تمہاری جی آپ کے اس بار سے سمبند کوئی پریشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ھینک یو فور واشنگ